آپ سویمیتروں کو نمستہ جیسی رم بندی ماترم دوستو سوچی ایک گریب دیش ہے اور وہاں پر چناب آنے والے ہیں تو ان کو ان کے آگر مددہ کیا ہونا چاہیے اپنی جنتہ سے مددہ کیا رکھیں گے کیونکہ جنتہ کے آفستان انہوں نے اس سار مددے رکھے جاتے ہیں اس سے پتا چلے گا آپ کو کہ وہاں پر کیا دہشت ہے پچیس جولائی کو پاکستان میں چناب ہونے والے ہیں اور وہاں کی جو راستنیدک پارٹیاں ان کے مددے دیکھے کیا ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو بزلی دیں گے پانی دیں گے بھوجن کی سویدہ دیں گے کچھ بھی دیں گے ایسے نہیں کہتے وکاس کی بات نہیں کہتے وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کوئی نک پارٹی کہتی ہے یدی آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دی تو موڈی آپ کو کھا جائے گا کوئی پارٹی کہتے ہیں آپ ہمیں ووٹ دیجئے کیونکہ ورطمان سرکار موڈی کو کابو نہیں کر پا رہی ہے سوچئے دوستو اس طریقے کے جب کسی دیش میں نعرے لگنے لگیں کسی دوسرے دیش کے پردان منتری کے خلاف تو یعنی کہ اس دیش کو گرب کرنا چاہیے اس دیش دیش کا پردان منتری ہے ہمیں گرب ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی ہیں کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کتنی دہشت ہے ان کے ہردے میں ان کے دلوں میں اور سرجی کا سٹائک جب ہوئی تو اس کے بعد میں ان کے دلوں میں اور زیادہ دیشت پن کی دوستو ہمارے دیش کے بہت سارے دیش دروہی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے موڈی جی تو وہ چھوڑی چیز ہے ہمارے دیش کی جو سینہ ہے سینہ کے جوان ہیں انہی کو شکی دیش چیز دیکھتے ہیں بہت سے جو ککرمتے ہیں خرپتوار ہیں ہمارے دیش کی وہ بولتے ہیں کہ سرجی کا سٹائک ہوئی تو اس کا پرمان دو ہم تو چلو وشواز کھتے لیکن دنیا وشواز نہیں کرتی تو ایسے کے بارے میں کیا کہا جائے لیکن میں راستووادی جو ویکتی ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ جو موڈی جی ہیں روز آر انیس میں بھی جتانے کا پریہ سنی کو کرنا اور وہ ہی جیتیں گے کیونکہ پانچ سالی تو دیئے ہیں نا کئی چیزیں ہیں مانتا ہوں کہ نہیں ہے میں بھی بھروت کرتا ہوں چیزوں کا کہ کچھ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن اب آپ سوچئے دی آپ موڈی جی کو ووٹ نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے موڈی جی جن سے دیشت پاکستان بھی کھاتا ہے اور وہاں کے آتنگوادی بھی کھاتے ہیں جن کا چناہوی مددہ ہوتا ہے موڈی ٹھیک ہے نا بھارت کا بھی چناہوی مددہ ہوتا ہے موڈی تو آپ خود ہی سوچئے موڈی جی کتنی بڑی ہستی ہیں واقعی میں نیجی روپ سے بہت اچھے آدمی ہیں راج نیتی میں دوستو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیوہ وہ نیوہ خیر بھاونائے ہیں دیش وقت ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ اس پتھ پہ جائیں گے تو آپ کے پیروں میں بہت ساری بیڑیاں بھی ہوں گی دھیے دیرے ان کو اٹھایا جائے گا ایک دم سے آپ پریعاست کریں گے نہیں ہوگا ہمیں جیسے دکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں ہے کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کافی سمیہ سے دیکھیں جیسے کافی سمیہ تک کانگریس کا راج رہ تو بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو دیش درہی کے آتوں میں ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایک نرنے زیادہ ہانی کا رکشید ہو سکتا ہے تو ابھی وردمان میں سانتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ بھوششے میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی بلکل ہوں گی سب کچھ صحیح ہوگا جو جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوں گے اور مجھے پورا وشواس ہے لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کس کو ووٹ دیں گے کانگریس کو کیونکہ کانگریس کے دامن میں آپ جانتے بھی ہے سبا چندر بوش کمروانے کا ہاتھ رہا ہے اور دیش کی کافی بڑی بربادی کا ہاتھ کانگریس کے ہاتھ میں رہا ہے کیونکہ کانگریس تو سبس بولتے ہیں کہ ہم مسلم پارٹی ہیں تو ایسے ہونے کے بعد میں بھی ہندو ان کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے لئے چلو بھرپانی میں ڈوب مننے کی بات ہوتی ہے آپ پہلے اپنا ایک بار اتیاز پڑھ لینا ویدھرمیوں کا جو جو اتیاجار اس دیش میں کیے ہیں پھر جا کے آپ ووٹ دینا اور ہاں کعوی بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے تو آپ نہیں دو ووٹ تو آپ کی ڈلنی ہے ویدھرمی ڈالیں گے اور ویدھرمیوں کو جتائیں گے پھر آپ کی ناک میں دم رکھیں گے تو اس طرح بڑیا یہ ہے کہ آپ اپنی ووٹ کا استعمال کرو اور موڈی کو ووٹ دو ویدھرمیوں کو موقع مت دو آخر میں یہ کہوں گا پاکستان میں بھی خوف ہے تو کافی اچھا لگا جان کر کافی گرب ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک ایسے ویکتی ہیں موڈی کے روپ میں جو کی اتنا زیادہ مطرتہ بھی کر رہے ہیں دیشوں کے ساتھ میں دشمن ہیں ان کے اندر تک جہن تک وہ ڈر بیٹھ چکا ہے تو دوستو اس کا آگے تو کیا کہوں گے یہ ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کرنا شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تورند کے لینا آپ سبھی کو نمستے جیسے ہی رہاں وندے ماترہ پھر ملتے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ میں